اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نول اسلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی نول اسلام فرماتے ابھی دیر ہے تو عورت شام تک بیٹی رہتی پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن نول اسلام نے فرمایا اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کہنے لگی اسی دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہوگی حضرت نول اسلام نے اس عورت کو نہ بولایا بولانا بول گیا جب توفان تھا ماہ ایک دن نول اسلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھو جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور جا کر قریب دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جل رہا تھا نول اسلام یہ دیکھ کر چون گئے روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم توفان کے بعد بھی جس پر چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آگئے اور کہنے لگی یا نبی کیا کشتی تیار ہے چلیں نول اسلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو گڑیا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں وہ کہنے لگی یا نبی کیا نہیں پتا کہا اتنا بڑا سلاب آیا گڑیا کہنے لگی یا نبی بس ایک دن بادل گرجے تھے کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی نول اسلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالی نے نول اسلام پر وہی بیجی اور کہا میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا نجات اکشتی میں سے لے جاؤ گے تب جب کہ تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے لیکن نول اسلام میں نے تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا میں نے اسے عذاب سے بچا لی اے مومنوں یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے اور انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب نہیں ہو جس ہی بڑیا کو پتا نہیں چلا ہمارے مومنوں کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی اور کب چلی ایک عذاب جو ایک تفان کی صورت میں نول اسلام کی قوم پر آیا جس میں حضرت نول اسلام نے ایک کشتی بنوا کر سورے انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا تھا اس تفان میں زمین مسلسل پانے اُگلتی رہی اور آسمان مسلسل پانے برساتا رہا جوایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ تفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں تھا اس کا ذکر توریت انجیل اور قرآن تینوں میں تھا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ آپ نے لگائے ہوئے ساوان ان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑوں سے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چھوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نشلے طبقے میں درندے پرندے حشرات العرض وغیرہ اور درمیانی طبقے میں چھپائے وغیرہ جانوروں کے لیے بلائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی اس طرح شاندار کشتی آپ نے بنائی اور آپ کی اور مومنوں کی محنت کاریگری کا سمرہ تھی جنہوں نے بے بنا محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاق اڑا رہی تھی طرح طرح کے تمسکر اڑا رہی تھی اور قسم قسم کی تانہ بازیاں بدزبانیاں کر رہی تھی اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت بھراؤ جب خدا کا عذاب تم پرائے گا دفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاق ہڑا ہوں جب دفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں پرندوں اور پرندوں ہر قسم کھشرات العرس کا ایک ایک جوڑا سوائر کراتے ہیں خود آپ اور آپ کے تینوں فرزان یعنی ہام، مام اور یاسفت ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی بہتر مومنین ملد عورتیں اور اسی انسان کشتی میں سواد اور آپ کی بیوی والیلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام رعان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہو سکے دفان میں ورک ہو گئے دفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق گرک ہو کر ہلاک ہو گئے اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہرے اور دفان خط ہونے کے بعد آپ مہا کشتی والوں کے بھی اس زمین پر اترے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئے اور آپ کی اولاد تمام روح زمین پر پھیل کر آباد ہو گئے اس لیے انہیں آدم سانی یعنی زمین پر موجود انسان کا دوسرا باپ آدم بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ تھے نول اسلام جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو مخصاد جس کے نوازہ تھا لوگوں نے مذاق پہ اڑایا لیکن آپ نے امت نہیں ہاری اور اللہ نے ان کو ترقی بھی اور جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے وہ سب کے ساتھ عذاب میں مطلع ہوئے اور اللہ نے ان پر ایسا پانی برسایا کہ ان کی نسل در نصر ختم ہوئے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة نمام صحیح مسلم جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوہتر سیونٹی فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چگر خور جنت میں داخل نہیں ہوگا خور جنت میں داخل نہیں ہوگا موسیقی